پاکستان کی ٹیم کی پفارمس میں یہ میرے خیال میں چوتی پانچ انٹرویو دے رہا ہوں کیونکہ میں کرکٹ اندر میچ چل رہا ہے اور میں باہر آگی ہوں کیونکہ بہت ہی ڈس ہارٹ ہوئی ہوں اس ویسے باہر کر رہا ہوں اندر میچ کا جو بھی حال ہے میں نہیں جانا چاہتا لیکن بالنگ نے بہت ہی ڈس ہارٹ کیا ہوا ہے سپیشلی فاز بولرز نے اگر آپ کو پوری ٹیم میں آپ دیکھیں تو آپ صرف شاہین ہی اگر بالنگ کر رہا تھا تو اس کے آٹھ نو اور پہ آپ اگر دیکھیں کہ آپ پوری ٹیم سنبھار سکتے ہیں تو یہ ہماری غلط سوچتی اور دوسری بات یہ ہے کہ کل پرسو اگر ان کے ساتھ چلے اگر آج ہم جیت بھی جاتے اور یہی بالنگ لائن ہوتی پرسو انڈیا کے ساتھ ستارہ تاریخ ہو انڈیا کے ساتھ میش ہوتا تو شاید اس سے برا ہمار تھے کیونکہ اس بالنگ کے ساتھ ہمیں نہیں جانا چاہیے فائنل میں کیا لگتا ہے سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہار کی یہ تو میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ تو ہے ایک تو گروپنگ بنی ہوئی ہے دوستیاں دوستیاں نہیں بائی جا رہی ہے بار بار اپنی ٹیم کی کچھ دوستی رہنے باہر ہے کچھ دوستوں کو اپنی ٹیم میں رکا ہوا ہے سب سے بڑی بات بار بار میں کہہ رہا ہوں اگلی انٹریوز میں میں نہیں کہا ہے کہ میرے بھائی شاداب کو ریز دینا ہوگا شاداب کو آپ کو ریز دو فخر کو ریز دو اس کی جگہ کسی اور اچھے پلیئرز کو کلاو تاکہ ٹیم میں کوئی چینج جائے اگر آپ انہی چیز لوگوں کو کلاو گے تو ٹیم ورلڈ کپ میں جائے گی فائدہ نہیں ہوگا پہلے دوسری میچ میں ہی باہر ہو جائے گی کافی پاکستانی پینس یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بابر کو ورلڈ کپ سے پہلے کپتانی چھوڑ دینی چاہیے نہیں نہیں میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں ایزا کرکیٹر میں نہیں چاہتا کہ اس ٹائم پہ اینڈ ٹائم پہ ایک نیا بھائی کیونکہ ایک پلاننگ ہوتی ہے اس پلاننگ کے مطابق ٹیم کو بنانا پڑتا ہے تو میں اس چیز میں آپ لوگوں کا کسی کا وہ سپورٹ نہیں کر رہا کہ کپتان بدلنا چاہیے ابھی ورلڈ کپ آگیا ہے تو ابھی اسی کے ساتھ جانا چاہیے لیکن تھوڑی سی ٹیم منیجمنٹ کو چاہیے کہ بولرز اور بیٹس مینز کو تھوڑا سا اس پہ کام کریں فریدی کی بولنگ کے اوپر بہت زیادہ رشوار تھا پچھلے میں اج بھی گھڑاپ گیا اور یہاں پہ بھی گھڑاپ گیا میرے بھائی اگر آپ شاہین آفریدو کو میں سپورٹ نہیں کرنا چاہتا میں ایزا کرکیٹر لور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری ٹیم میں آج صرف شاہین آفریدی پہ ہی سب کچھ تھا کیونکہ زمان تو ایسی بالنگ کر رہا تھا جیسے وہ کسی انڈر نینٹین کے ساتھ کل رہا ہو دوسرا ہمارے وسیم صاحب ہیں جو بسیکلی ہمارے اپنے علاقے کے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میری ویڈیو انٹرویو دیکھ کے وہ ناراض بھی ہو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیول کے فاسٹ بالر نہیں ہے اس کی آپ پیس دیکھیں کیا ہوئی پیس ہے آپ دیکھیں آپ خود میچ دیکھ رہے تھے اس کی کونسی بال پہ آپ کو لگ رہا تھا کہ بھی کوئی آؤٹ ہوگا کتنے ناراض اور دکھی ہیں میرے بھائی ناراض اور دکھی آپ اندازہ لگا لو پاکستان سے ٹک ٹک کر کے ہم آئے ہیں اندر میں چھل رہا ہے میں باہر کروں تو اس سے اور کیا ناراض کی ہو سکتی ہے